وفاقی وزیر مذہبی امور انیک احمد نے کہا ہے کہ جڑا والا کا واقعہ انتہائی افسوسناک ہے ایسی اچانک ناگہانی صورت میں کسی کو بھی جلد بازی میں خود کو مصنف نہیں بننا چاہیے پتہ نہیں وہ کون لوگ ہیں جو معاشرے میں انتشار پھلا رہی ہیں حکومت انتشار پھلانے والوں کا محاسبہ کرے گی جڑا والا میں ٹوٹے ہوئے چرچز کے سامنے جید علماء کے ساتھ کھڑا ہوں دیگر مذاہب کے علماء بھی ساتھ ہیں اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ ہماری قانونی اخلاقی و سماجی ہی نہیں دینی و انسانی ذمہ داری بھی ہے جڑا والا میں سولہ اگز کو جو ہوا بہت افسوسناک ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کی بات کی ہے اور پاکستان کے سبز ہلالی پرچم میں سفید حصہ بھی اس ملک میں رہنے والی اقلیتوں کی نشاندہ ہی کرتا ہے انہوں نے وفت کے امرا جڑا والا کے دورے کے دوران متاثرہ چرچز اور جلائے گئے گھروں کی بحالی کے کام کے جائزے کے دوران مسیحی کمیونٹی سے اظہاری یک جہتی کے موقع پر میڈیا سے باچیت کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ مسلمانوں اور اہل کتاب کے درمیان کئی مشترکہ چیزیں ہیں انہوں نے یہ بھی یقین دلایا کہ سانے جڑا والا میں ملویز اناثر کو کیفری کردار تک پہنچایا جائے گا اور اس زمن میں کسی گناہکار کے ساتھ کوئی ریایت نہیں بڑھتی جائے گی خواہ وہ کتنا ہی باعثر کیوں نہ ہو